اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کرنہان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس سے آئے جلتے ہیں آج کی تازترین خبروں کی جانب انٹاریو کوویڈ نائنٹین کے تین سو چالیس نے کیسز ریپورٹ دو اموات انٹاریو میں تبار کے روز تین سو چالیس نے کوویڈ نائنٹین کیسز اور دو اموات کی اطلاع ہے اس طرح صوبہ اپنے یہاں کرونا انفیکشن کے چھ لاکھ میں کیس کی تزدیق کر رہا ہے انٹاریو میں ہفتے کے روز تین سو چھپن اور جمعے کو چار سو انیس کیسز ریپورٹ ہوئے نئے کیسز کی ساتھ دن کی اوہسن تعداد اب تین سو انچاس ہے جو کل کی تعداد تین سو تریپن سے کم تھی وزارتے صحت نے کہا ہے کہ اطوار کے کیسز میں سے ایک سو سٹھ سٹھ غیر ویکسین والے افراد بارہ جزوی طور پر ٹیکے لگوانے والے ایک سو سترہ مکمل طور پر ٹیکے لگوانے والے اور چوالیس ایسے افراد شامل تھے جن میں ویکسینیشن کی نامعلوم حالت تھی ترک صدر اقوائم متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی پر کانفرنس چھوڑ کر وطن واپس لوٹ کے ترک صدر تیہ بردوان اپنے امریکی ہم منصب سے ملاقات کے فوری بعد موسمیاتی تبدیلی پر ہونے والی اقوائم متحدہ کی کانفرنس میں شرکت کو منسوق کر کے وطن واپس چلے گے آرمی حبر ساندارے کے مطابق ترک صدر تیہ بردوان جی ٹونٹی جلاس میں شرکت کے لیے اپنی اہلیات سمیت آلہ حکام کے ہمراہ روم پہنچے تھے جہاں ترک صدر نے اپنے امریکی ہم منصب سے ملاقات کی تھی تاہم دونوں رہنماوں کے درمیان ملاقات بے نتیجہ ثابت ہوئی ایف سکسٹین جنگی تیاروں کی افراہمی اور امریکی صفاتکاروں کو ملک بدر کرنے کی دھمکی کے معاملات پر بھی تبادلائے حیال کیا گیا لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکھی ویکسینیشن کے باوجود کرونا میں مبتلا ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئیں جس کے بعد انہوں نے خود کو دس روز کے لیے کرنٹینہ کر لیا آلوی خبرزاد آرے کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکھی کا کرونا ٹیس مصبت آیا ہے جس کے بعد وہ گھر میں دس روزہ کرنٹینہ اختیار کریں گی اور اس دوران گھر ہی سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گی ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکھی کا کہنا ہے کہ مجھے کرونا کی معمولی علامات کا سامنا تھا جس پر کرونا ٹیس کرایا تھا جو مصبت آیا ہے جبکہ میں کرونا ویکسین کا کورس مکمل کر چکی ہوں اور اس لیے علامات شدید نویت کی نہیں ہیں ہوسی باغیوں کا مسجد پر بلاسٹک مزائل حملہ تیرہ افراد جانبھاگ متعدد زخمی ارب میڈیا کے مطابق یمن کے صوبے مارب میں ہوسی باغیوں کی جانب سے فائر کیا گیا بلاسٹک مزائل رہاشی علاقے میں موجود مسجد پر جا لگا جس کے نتیجے میں تیرہ افراد جانبھاگ اور متعدد زخمی ہو گئے واقعے کے بعد امدادی اہلکاروں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جہاں متعدد افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے یمن حکام کے مطابق بلاسٹک مزائل حملے میں ہلاکت زیادہ تر افراد مسجد کے طلبہ تھے جبکہ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق مل بے تلے اب بھی متعدد افراد دبے ہوئے ہیں واضح رہے کہ چند روز قبل خوسی باغیوں کے بلاسٹک مزائل حملے میں عورتوں اور بچوں سمیت بارہ افراد جہاں بہاک ہو گئے تھے شوہر نے اپنی بیوی کی شادی اس کے دوست سے کروا دی بھارتی شہر کانپور کے ایک شادی شدہ شخص نے بیوی کو اس کے عاشق سے ملا دیا اور شادی میں مدد بھی کی بھارت کے علاقے کانپور میں ایک شوہر کو جب پتا چلا کہ اس کی بیوی اسی دوسرے مرد سے محبت کرتی ہے پنکر شرما نامی نوجوان نے اپنی بیوی کو اس کے بوائی فرنڈ کے ساتھ دوبارہ ملنے میں مدد کی اور دونوں کی شادی کروا دی پنکر شرما کی پانچ ماہ قبل شادی ہوئی تھی پروگرام میں ایک پائیورٹ فرم میں اکاؤنٹن کے طور پر کام کرنے والے شرما نے اس سال مئی میں کومل سے شادی کی تھی شرما نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کی بیوی کومل ان کی شادی کے بعد سے ہی ان سے دوری بنائے رکھتی تھی اس نے نہ تو شادی نبھائی اور نہ ہی کسی سے بات کی منانے کے بعد اس نے اعتراف کیا کہ وہ اپنے پریمی پنٹو سے شادی کرنا چاہتی تھی جب پنکرش نے اپنے سسرال والوں کو اطلاع دی تو انہوں نے کومل کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہ آئی اس کے بعد معاملہ انٹی ڈومیسٹیک وائنلیس سیل اور آرشا جوتی سینٹر تک پہنچا جاں خاتون اس کے شہر اس کے بارفرنڈ اور ان کے رشتداروں کے درمیان معاملات کا احتمام کیا گیا یہ دیکھ کر کومل پرعظم ہے پنکرش راضی ہو گئے اور ان کی شادی کا منصوبہ بھی بنا لیا اس نے اپنی بیوی کی شادی اس کے عاشق پنٹو سے کرنے کے لیے ایک وکیل کا بھی انتظام کیا جس میں دونوں طرف کے رشتداروں اور مہمانوں نے شرکت کی دیسی ٹی وی یو ایسے سے اب تک کے لیے تاہی مزید باہور رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے یا آپ پر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.dctvusa.com اور کلک کریں ہمارا لنکٹری اور سوشل میڈیا کے لامے دودھ دنیا کو دیکھئے اللہ حافظ